اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں امید ہے کہ آپ سبی حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے اور کامیابی عطا فرمائے میرے عزیزوں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں جہاں ہم لوگ خوب عبادت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور تراوی پڑھتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں خواہشات سے بچتے ہیں اسی رمضان میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ روزے میں اللہ رب العزت خود گواہ ہوتا ہے روزے دار کا اللہ رب العزت خود گواہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت نے روزے میں اتنا ثواب کیوں رکھا ہے یوں آتا ہے کہ روزہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر رکھ دیا جائے تو وہ سونا بھی روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا رمضان کے روزے کا وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اتنا ثواب اور اللہ رب العزت نے یہ ثواب کیوں رکھا ہے اس کی دو وجہ ہے اتنا ثواب رکھنے کی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو کھانے پینے سے اور مباشرت سے روک دیتا ہے یہ بالکل روک دیتا ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کا گواہ خود بن جاتا ہے روزہ دار کا خود گواہ اللہ رب العزت ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنی عبادتیں ہیں نماز ہے حج ہے زکاة ہے تلاوت ہے یہ وہ عبادتیں ہیں کہ اس میں دوسرے بھی واقف ہوتے ہیں یعنی دوسرے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں خیال آ سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں مجھے نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرے حج کرنے جا رہے خیال آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہے اسی طرح اب روزہ آ جاتا ہے روزے میں کون ہے جو یہ سوچتا ہے روزہ رکھ کے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں بھوکا پیاسا ہوں لوگ مجھے میری بھوک کو دیکھیں کون ایسا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا اسی لئے روزے کا زامن روزے کا شاہد روزے کا گواہ اللہ رب العزت خود ہوتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ روزہ وہ مسلمان رکھتا ہے وہ مسلمان روزہ رکھتا ہے کہ جس کو اپنے عابد و زاہد کہلانے کا شوق نہ ہو جس کو شوق نہ ہو اپنے عابد و زاہد کہلانے کا وہ روزہ رکھتا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے روزے پر اتنا عجر رکھا ہے اور دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ روزے سے اللہ رب العزت کا دشمن شیطان وہ مغلوب ہو جاتا ہے شیطان کیا کرتا ہے پہلے سامنے والے کا انسانوں کا پیٹ بھرتا ہے اور جب پیٹ بھرا ہو تو پھر خواہشیں جنم لیتی ہیں نفسانی خواہشیں آتی ہیں شہوانی خواہشیں آتی ہیں تو یہ خواہشات جنم لیتی ہیں اور انہی خواہشات کو واسطہ بنا کر شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے انہی خواہشات پر شیطان حملہ کرتا ہے لیکن جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پہلے تو وہ بھوکا رہتا ہے بھوک کی وجہ سے خواہشیں نہیں آتی ہیں خواہشیں کمزور پڑ جاتی ہیں نفسانی شہوانی خواہشات یہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور جب خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں تو یہ شیطان جو ہے یہ مجبور ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے لاچار ہو جاتا ہے بے دست و پا ہو جاتا ہے اسی لئے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں سے اور بخاری مسلم مسلم ابن ماجہ ابودعوش شریف کی روایت ہے کہ ایک حاطفہ غیبی آواز دیتا ہے کہ اوہ بھلائی کرنے والوں اوہ بھلائی چاہنے والوں اوہ بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو اور اوہ بدکاروں باز آ جاؤ تو میرے عزیزوں یہ روزے کا معاملہ ہے کہ روزے میں اللہ رب العزت نے اتنا عجر اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے دکھلاوا نہیں ہے اور روزہ انسان اللہ رب العزت کے لئے خالص رکھتا ہے اور اللہ رب العزت اس کا گواہ خود ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو پورے رمضان روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین